موسیقی 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 ہم ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور ٹی ٹائم ریسپی موسیقی 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 صدا 힘� یا کھاتا پسą كل pinch موسیقی موسیقی تو آپ کی سید کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا تو آپ اگر اس کو گھر میں بناتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ اف یو سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور آج ہم بنا کیا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں جی آلو کے سموسے مزیدار قسم کے اور اس کے لیے ہم نے انگریڈینز میں کیا لے لیا ہے جی میں آپ انگریڈینز دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے آلو آلو ہم نے پوٹیٹو جو ہیں بوائل کر لیا ہے اور ہم نے لے لی ہیں جی سموسے کی پٹیاں کسی بھی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں جو سویٹس کی شاپ ہوتی ہیں مٹھائیوں کی دکان ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہوتی ہیں اور کراچی میں ہمیشہ جو ہے اینی ڈیز کسی بھی ڈیز میں آپ پر آم سے لے سکتے ہیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں یہ نہیں کہ رمضانوں میں بہت زیادہ ملتے ہیں رمضانوں میں تو آم شاپ پہ بھی آ جاتی ہیں اتاوائز یہ کسی بھی سویٹ شاپ پہ آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہوتی ہیں جو ہم نے آلو لے لیے ہیں ہم نے سموسے پٹی لے لیے اور ہم نے اس کا سب سے پہلے بنانا کیا ہے اس کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جس آلو بوائل کیا اور اس میں سارے سپائس ڈال دیا اور آپ کا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ جی سموسے کی پٹیوں میں کہتا ہے اس کو فیل کر کے اور آپ اپنا بنا لیتے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے اس کو بہت لذیذ بنانے ہے اور آپ نے باہر سے اگر لے سموسے کھائیں ہوں گے تو اس میں بڑا مزی کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم نے بلکل ویسا ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا ہے آلو کے سموسے میں تو ہم کس طرح سے بنائیں گے ہم نے اس کو پہلے ریڈی کرنا ہے آلو لے لیے ہم نے اس کے لیے اور سپائس میں جائے گا جی نامک ہماری جو ہے ریڈ چلی پاوڈر ہل دی جائے گی تھوڑی سی زیرہ جائے گا ٹھیک ہے جی زیرہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا پینچ آف بلک پیپر بھی ایٹ کریں گے اس کا بھی بڑا بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے کچھ ہی بھی لال میں جی بہت مزیدار فلیور ڈیویلپ کرتی ہے اور ہم اس کے اندر جو ہیں اجوائن ایٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے اجوائن آلو کے اندر مکس کی جاتی ہے اس کا پیس بہت مزیدار اور ہم اس کے اندرے گرین چلی سکٹ کر کے ایٹ کریں گے اور دھنیا اس میں جائے گا اور جس ہم پیاس جو ہے چوٹا چوٹا باریک باریک چاپ کر کے ایٹ کریں گے یہ ہماری جو چیزیں ہوں گی سب سے پہلے ہم اس کو جو مسالہ اپنا ریڈی کرتے ہیں چلے ہم اپنا جو ہے بیٹر ریڈی کر رہے ہیں بیٹر کیا مکسچر ریڈی کر رہے ہیں جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے کل تھوڑا سا اتنا سا اوئل ڈالیں ون ٹیبل سپن کے قریب بہت زیرہ نہیں چاہیے ہمیں جس پیاس کا کچھا بان ہوتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہم اس کے لئے اس کو ایٹ کریں ہم ہم کھاسا اس کو کلر دیں گے ساتھ ہی ہم اپنے سپائچ ایٹ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے پنچ آف زیرہ ٹھوڑا سا ہم پنچ آف بلائک پیپر ایٹ کر دیں گے اس سے کھان میں بہت مزیدار سا فیلیور ایک بن جاتا ہے اچھا ابھی ہم ایٹ کر رہے ہیں سالٹ سالٹ جو آپ نے اپنے اکارڈنٹو یور ٹیسٹ آئیٹ کیجئے کہ میں نے ون تی سپون پہر کے ایٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کی پٹیوں میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے سالٹ پنچ آف ہم اس کے اندر غلدی ایٹ کر رہے ہیں پسی بھی لازمچ میں ایٹ کر دوں گی اس کے اندر آپ کو تی سپون اور سپنچ آف کٹی ویلال مچیں اور جو ہیں ہم اس کے اندر گرین چیلی بھی جو کچ کر کے ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی جی دھنیا پاورڑے کی فام میں ہم جال رہے ہیں تی سپون بھر کے میں نے ایک اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے اس کے اندر کٹی جو ہے کٹی اور اس کے اندر میں ہمارا دھنیا پاورڑی نا آف کٹی ہمی ایٹ کر دیں گے اور یہ کٹی رہے ہیں و موزہ ایسے مسائلہ ڈالتے ہیں وہ کچھا کچھا سا لگتا ہے اس طرح سے بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے اس کی فلنگ کیجئے گا بہت مجدار سا تیار ہوگا سالٹ اگن کہہ رہی ہوں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں پھوری کی چلی جو ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اپنا چیک کر کے اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس پیش پہ ہم اپنے آلو جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر سارے ناکھیں اور اس کو ہم جب سمجھ سے تھوڑا سا اور میشہ کر دیں گے چنکی سنکی بہت مزدار سے لگتے ہیں سارے میشہ کر کے اور اس کو بھی دو سے تین میرے سکتے سے ہم دنیں گے بہت مزے سے یہ ہمارا ہو گیا مسالہ اور اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں آپ کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا مسالہ ہو گیا ریڈی بس دو سے تین منٹ آپ نے اس کو جس سوتے کرنے ہیں سب چیزوں کے ساتھ تاکہ اس میں سب اچھے سے مکس ہو جائے اگر آپ میشہ سے کر رہے تو میشہ سے کر سکتے ہیں میں نے اس کو جس خاص کر دیا تھا اور میں اس کو ہلکا ہلکا یوں کر دوں گی تھوڑے تھوڑے چنک جو ہیں اس کے بہت مزدار کے لگتے ہیں اور ہمارا یہ ہمیں سموزے پر پر ٹھنڈا ہو جائے اور ہم اپنے سموزے بنانا جاگے ٹھیک ہے ہمارا بیٹر ہو گیا ہے بلکل روم بیٹر پر ٹھنڈا اور ہم نے بنا لینا ہے سموزے ہم نے بیٹر ریڈی کر لیا ہے آٹے کے اندر پانی دال کے ہم نے یہ لئیس ہی پیار کر لیا ہے اور ہم اپنے سموسے بنانا ریڈی کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سموسے بنانے تو سبی کو آتا ہے کچھ ڈیفرن شیئرز میں بنائے جاتے ہیں آپ کو دونوں طرح سے میں بنانا بتا دیتی ہوں اور جس طرح کہ آپ کو ایزی لگیں بہت جلدی سے جو بن جائے وہ آپ بنا سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہم گھر پر بنا رہے ہیں ہیلڈی ہے اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے اور ہم نے لیا سموسے اور اس کے اندر ہم کر لیں گے اپنی فلنگ میں نے اس کے اندر اجوائن ڈالنا بھول گئی تھی آپ لوگ ضرور یہاں سے ڈال دیجئے گا اس سے اس کا ٹیس بہت ہی میجکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ یوں ڈائریک اس طرح سے بناتے ہیں اس کو یوں بنایا اور ایک یہ بن گیا ہم دونوں طرح سے بنانا سکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن گیا اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں میں آپ کو دونوں طرح سے بنانا سکھا دیتا ہوں ہم نے لیا اس کو یوں تھوڑا سا اور فل کر لیا ایسے اس طرح سے لیا پہلے والا سموسہ ہم نے جس یوں بنائے کہ اس طرح کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے لے لیا اور اس کو یوں کر کے فل کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یوں لیا پھر آپ کو اس پوزیشن پر لے جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی فیلم کو اور فیل کرنا پڑے گا اور اس کو دین یوں کریں گے تو یہ اس سائز کا سموزہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس اب تو یوں آپ کس طرح سے بنا چاہتے ہیں تو میں ایکی فارم کے بنا لیوں یوں اور یہ زیادہ مجھے ایزی لگتے ہیں کہ میں ایزی بھی بنا لیتی ہوں تو ہم اس کو کر کے دین ہم اس کو ہم نے لگایا آپ چاہیں تو انڈا بھی یوں کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے یہ زیادہ convenient ہوتا ہے تو ہم یہ بنا لیتے ہیں اور ہم جدی سے اپنے سموزہ ریڈی کر لیتے ہیں اور آپ یہ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بنا کے اوپر رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکالیں اور فرائے کر لیں بڑے مزک لگتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نا ٹی ٹائم چاہیے جیس نیک ٹائم چاہیے ہمیں تو آپ اس کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی دلیشیس یمی کرسپی سے بنتے ہیں اور آپ کے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے خود بنائے ہیں اور جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز مول نہیں ہے جو آپ کے بچوں کے لیے انہیل دی ہو کیونکہ ہم جو باہر سے چیزیں کھاتے ہیں معنیٰ کہ بہت ٹیس فول ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کا یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہائیجینکلی اچھا ہے یا نہیں اور ان سینس کے ہم نے جو آپ خود آئل یوز کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کون سا آئل آپ نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا پرانا ہو چکا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تو اس سینس میں بھی سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لو اپنے پر کبھی کبھی آپ باہر سے پکھا سکتے ہیں اس لیے دل چاہتا ہے کبھی خود نہیں کرنے گا تو ہم باہر سے مگوا کے کھا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ خود بنائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اپنے ہزبن کے لیے بنائیے آپ وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ویسے بھی گھر میں رہتے ہوئے کوکنگ نہ کی جائے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا پوری دن کا اس لیے ہم جو ہیں یہ مزے مزے کی ریشیز بناتے ہیں اچھا میں آپ کو جلدی سے بنا دیکھیں ہمارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو فرائے کریں گے چلے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے سموسے بن گئے اب ہم نے تیل کو کر لیا ہے گرم اور اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں سموسے اور ہم ان کو فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کا بیٹر جو ہے وہ اندر تر کاپ کو پاتا ہے بناوا ہے اور پکاوا ہے اور ہم نے اس کو جس پرسپی سا کلر دینا ہے گولڈن کلر دیں گے ہم اور ہماری یہ جو ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم اچھا سے بودھ سائیڈ سے اس کو کر کے اور نکال لیں گے دیکھیں جی ہمارے جو سموسوں کا کلر ہاں وہ کتنا پیار ہے ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور کریں گے ز終موش تقریبی اور ہم اس کو ٹھائیں گے اور ہم اس کو نکال کے اور Defined Jeżeli items related wellodge ہماری سموسو کی فائنل لک ریڈی ہو گئی ہم نے اس کو کیچھے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہے تو اس کو گرین چھوٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت مزدار بہت تیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور فرائے کر کے دیکھیں گا اور یہ دیکھیں کرسپی کتنے ہیں اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی پلیز آئی شیئر اور سبکرائب اچھانا تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ